بسم اللہ الرحمن الرحیم جائے انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی نبوت کی پہلی علامت کیا دیکھی لہرہ کے نبوت کی کئی علامتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن سب سے پہلی علامت اللہ کی رسول آپ نے کیا دیکھی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ واقعہ سنایا جو شقت صدر کا ہے شقت صدر کے معنی ہے سینے کو چاک کرنا آپ علیہ السلامت و تسیم کے سینے کو چاک کیا گیا تھا آپ کی بچپن میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیس سال کے تھے روایتوں میں اختلاف ہیں عمر میں بہرحاد سرکاری دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کہ آپ علیہ السلامت و تسیم سیز حضرت ابو غریر رضی اللہ نے پوچھا کہ آپ نے اپنی نبوبت کی پہلی علامت کیا دیکھی تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک جنگل میں تھا بیابان میں تھا ابن عشرین سنو اشد بیس سال سے کچھ زیادہ کا تھا بیس سال اور کچھ مہنے میں نے ہو چکے تھے تو میں نے اس وقت جنگل میں اپنے اوپر ایک آواز سنی اوپر سے یہ شخص دوسرے کو کہہ رہا ہے کیا یہی وہ شخص ہیں پھر ان دونوں نے ایسا امدہ طریقے سے میرا استقبال کیا جو میں نے کسی کے انبیے نہیں دیکھا اور چند ایسی روحیں جو مخلوقات میں کسی کی نہ تھی اور ایسی پوشاک جو کسی مخلوق پر نہیں تھی میں نے ان کو دیکھا پھر وہ دونوں چلتے ہوئے میرے قریب آئے وہ فرشتے تھے اور دونوں نے میرے بازو کو پکڑا لیکن ان کے پکڑنے کا مجھے احساس نہ ہوا پھر ایک نے ایک ساتھی سے کہا ان کو لٹا دو دونوں نے بغیر کسی حرکت و شدت کے مجھے لٹا دیا مجھ کو کوئی تکلیف نہ ہوئی اور میرا سینہ کھول دیا نہ خون نکلا نہ کوئی تکلیف نہیں حانکہ میرے سینے کو گوئے آپریشن کیا گیا کھول دیا گیا تھا میرے سینے کو لیکن مجھ کو کوئی تکلیف نہ ہوئی نہ خون نکلا دوسرے نے کہا کہ بغض اور حسد اور کینے کو نکال دو اس نے ایک جمع ہوا خون کی طرح کی کوئی چیز نکال دی اور اس کو پھینک دیا اس کے بعد کہا سینے میں شفقت اور رحمت ڈال دو تو چاندی کے ٹکڑے کی طرح کوئی چیز میرے سینے میں رکھ دی گئی اس کے بعد اس شخص نے میرے دائیں پیر کی امڑی کو حرکت دی اور کہا سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ اللہ علیہ وسلم جب میں واپس ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں واپس ہوا تو اپنے دل میں چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں پر رحم اور کرم کی قیفت پائی اللہ علیہ وسلم یہی ہے وہ شکت صدر کا واقعہ جو نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر سے ایک اہم ترین معجزہ ہے کہ شکت صدر سے مراد یہ ہے کہ آپ کا سینے مبارک چاک کر کے اس کو مشری کمزوریوں اور آلودیوں سے نفات کر دیا گیا اور پھر اس کو ایمان اور حکمت کے انوار سے اس سینے کو منور کیا گیا بہرحال یہ ایک سوال تھا اس کا ایک جواب اس میں مل گیا اللہ تعالیٰ کو درہا ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو سمجھنے کی تفیقہ تا فرمائے وآخر دعوانانی الحمدللہ رب العالمين